التفرغ لعبادت اللہ عز و جل کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اَن يَكُونَ الْعَبْدُ حَادِرَ الْقَلْبِ اندَ الْعِبَادَةِ کہ جب ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس کا دل و دماغ عبادت میں ہو اس کا دل و دماغ عبادت میں ہو جس سے حدیث جبریل میں احسان کہا گیا جس سے حدیث جبریل میں کیا کہا گیا ہے الْحِسَانُ جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْحِسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاقْ احسان یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ مجزن ہونا چاہیے یہ بات تمہارے دل و دماغ میں بٹھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے تو یہ ہے اتفرق لے عبادت اللہ کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو عبادت کے وقت آپ کا دل و دماغ نماز میں ہو خسو خضو کے ساتھ نماز پر ہیں اور اگر یہ چیز نہیں ہے کہ جسم تو ہمارا نماز میں ہے لیکن دل و دماغ ہمارا آفیس کی فائلوں میں ہے دل و دماغ بوس نے جو کام دیا تھا اس میں لگا ہوا ہے دل و دماغ فیس بوک اور تویٹر اور وارڈ ساپ پہ جو چاٹنگ ابھی نماز سے پہلے کر رہا تھا جو میٹر چل رہا تھا امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کی ہوئے ہیں وہ بھی تخبیر تحریمہ کر کے نیت باند لیا ہے لیکن ابھی اس کی اگلیاں جو چاٹنگ میں چل رہی تھیں دماغ وہیں پر ہے نماز سے فارغ ہو جائے پوچھلے کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سے سورت پڑھئے کچھ پتہ نہیں حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ حال کہ وہ سنت کی ادائیگی کر رہا ہو خود نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد اس سے پوچھئے کہ ابھی آپ نے سنت دورقات پڑھی اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سے سورت پڑھی ہے تو سر پر نہیں آدھا رہا ہے تو اگر نماز کا یہ حال ہو رزق میں برقب نہیں ہوں گی اللہ تعالی نے فرات تفرغ لے عبادت اللہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں عبادت کر رہے ہوں تو دل و دماغ عبادت میں ہو دل و دماغ یہ عبادت سے باہر نہ ہو راوی حدیث ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّقْ لِعِبَادَتِي اَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًا وَأَصُدُّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفَلْ وَإِلَّمْ تَفَلْ مَلَأْتُوْ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدُّ فَقْرَكَ سوراً ترمیزی کی حدیث جسے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کتاب وصفت القیامہ کے اندر ذکر کیا ہے اور علامہ الوانی رحمہ اللہ نے اسے سسلہ صحیح کے اندر صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد تفرق لے عبادتی میری عبادت کے لئے تم فارغ ہو جب میری عبادت کرو میری عبادت کے لئے تم کھڑے ہو تو تمہارا دل و دماغ عبادت میں ہو باہر نہ ہو اگر یہ چیز تمہاری عبادت میں ہوگی تو کیا ہوگا کہ ام لا صدروں کا غنم تیرے دل کو ہم بینیاز کر دیں گے دل بینیاز ہو جائے گا دل محتاج نہیں ہوگا دل غنی ہو جائے گا اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ مانداری یہ نہیں ہے کہ انسان کا مال زیادہ ہو جائے لیکن مانداری یہ ہے کہ اس کا دل غنی ہو وَأَسُدُّ فَقْرَ اللہ تعالیٰ نے خرمایا کہ تیرے فقر کو میں ختم کر دوں گا دل غنی ہو جائے گا دل تنگ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو فقر و فاقع ہے جو تنگی ہے اس کو بھی میں دور کر دوں گا وَإِلَّا تَفَلْ اور اگر تُو نے ایسا نہیں کیا یعنی تُو عبادت تو کر رہا ہے لیکن بس جسم ہے لیکن دل دماغ کہیں اور ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَلَأَتُوْ يَدَكَ سُغْلَن تیرے ہاتھ کو ہم کام سے بھر دیں گے یعنی تیرے پاس کام ہی کام ہوگا کلائنٹ ٹھیک کلائنٹ آ رہے ہیں اور یہے کافی لوگ خرید و فروف کے لیے تیرے دکان پر آ رہے ہیں وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَ لیکن تیرا فقر و فاقہ دور نہیں ہوگا وہی جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا رہی تھا کہ انسان کہتا ہے کہ مال تو زیادہ کما لیتا ہوں مال تو پرافیٹ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن پتا نہیں لگتا ہے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے تو کام تو بہت زیادہ ہے انکم تو زیادہ ہو رہا ہے نمازوں کو بھی چھوڑ دیا اور حرام و حلال کی تمیز بھی چھوڑ دی بس آ رہا ہے لیکن کہاں جا رہا ہے کچھ پتا نہیں چلا ہے وہ مال ٹک نہیں رہا ہے تو یہ ہے کہ اتفرغ لِعبادتِ اللہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جب اللہ کی عبادت کرے تو دیل و دماغ حاضر ہو اللہ کی عبادت میں ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو دور کرے گا جب فقر کو دور کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ رزق میں برکت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتہ فرما رہا ہے